پرازدانی جیپور کے شامنگر تھانے علاقے میں پتی نے اپنی پتنی کا گلہ کاٹ کر ہتیا کر دی ہتیا کے بعد آروپی پتی نے شامنگر تھانے پہنچ کر گھٹنا کی جانکاریدی سرینڈر کر دیا موقع پر پہنچی پولس نے ایف ایس ایل ٹیم کو بلائے جس کے بعد ایس ایم ایس میں بوسٹ موٹم کروایا گیا شامنگر ایسے چوک ایلاش چند مینا نے بتایا کہ پشمنگال نوازی کاجل سرکار عمر 35 ورش اپنی پتنی پریتی سرکار عمر 32 ورش کے ساتھ یہاں تین سال سے رہ رہا تھا پولس موقع سے آروپی کو ڈیٹین کر تھانے لائی ہے وہیں موقع پر ایف ایس ایل کی ٹیم کو بلائے گیا ایف ایس ایل ٹیم نے موقع سے ساکش بھی جھٹا ہے سووے ڈیو جی تیندر کو کاجل سرکار سکس نے تھانے کا آگے سوچنا دی کہ میں نے اپنی پتنی پریتی کا مڈل کر دیا ہے اس پر تھانے سے ڈیو ترنت روانہ ہویا اور میرے کو فان کر کے روانہ ہوگا ترنت ہی میں پیچھے سے روانہ ہویا موقع پر دیکھا تو کاجل جس ریل نگر میں جس پلوٹ میں رہتا ہے اس کے کمرے میں ایک عورت کی لاس پڑی ہوئی تھی جس کا گلہ چاپو سے کٹا ہوا تھا کاجل نے سکس نے بتایا کہ یہ میری پتنی ہے اور ہمارے آپس میں گھرے لوگ کے بعد تھا اس کاران سے میں نے اس کی گلہ کاٹ کے ہتیا کر دیا موقع پر ڈیو سے ریپورٹ لے کر کے اور مقدمہ درز کر لیا ہے انسندان جاری ہے آر اوپ کو دستیاب کر لیا ہے ابھی پوش مارٹم ہونے کے بعد میں اور پوستاز کے بعد میں کرپتار کیا جائے رازدھانی جیپور میں ایک ہی دن میں دو ڈبل مانڈر کی گھٹنائے سامنے آتی ہے پہلی جیشنگ پراخور جہاں دو تین لوگوں نے مل کر ایک ویکتی کی چاگو گوپ کر ہتیا کر دی ماملہ سوسل میڈیا کا تھا سوسل میڈیا پر ایک گروپ چلاتے تھے اور گروپ میں ابدر ٹپنے کے ماملے کو لے کر ویکتی کی ہتیا کر دی جاتی ہے وہیں دوسرا ماملہ سیامنگر تھانا علاقے کا ہے جہاں پتی نے پتنی کی بہرے میں سے گھلا کٹ کر ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد آروپی پتی خود تھانے جاتا ہے اور پولیس کو سوسنا دیتا ہے ابھی پورے ماملے میں دونوں ماملوں میں پولیس تبدیش کر رہی ہے کیا کچھ نکل کے آتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمرا پسند وینود کے ساتھ سوریش کمار ایون ٹی وی جائپور